بے شمار یا تھا اگنت یا دولے جن بولاؤ تیون آنک داس بولے جن بولاؤ تیون آنک داس بولے تانا گرو دیو جگو جگٹال گرو گرن صاحب جی گرو پادشاہ جی دی اپار محرامت بکشش شام سمیں جیون دیاں رشمہ نمان دیا ہویاں اسیں گرو دوارے دی حاضرین و پراپت کر رہیاں پا میں کیا آپ کران تھا ماں تو ورچول سائٹ تو ہی اس چیز نمان رہے ہو پر اٹلیسٹ جیون میں جس گلدی کشش ہے کہ اپنی وراثت اپنی گرو بانی مات پاکہ دہاڑا وہ منائے جارے ہاں سی نالی بہت وڑا چیڑا سکھ میسکیر نائنٹین ٹوٹی فسٹ نووہ پردائیا ساکائے ننکانا صاحب اس دی سومی ورے گھنڈ ایک توارکھی دن ہے سو سال ہو گئے سو سبابت بیتے کل بنتے کیتی سے اندھے کل نو اسے انہا شہیدن نمن کرانگے انتے نالی کچھ اس بابت اپنے آپ نو ایجوکیٹ کرانگے گرو مہرائی دی حضوری وچ پیٹ کے بانی دی لو نو تکتیاں ہویاں اپنے آپ نو سرتیاب کرانگے سو اج ساکائے ننکانا صاحب دے سمو شہیدانو نمن کر دیا ہویاں آجتہ سما اس پر تھائے اسی بتیت کرانگے خاک سار آپ جی تو اسی سمنگ دیا ہویاں تاکہ کچھ کہ سکا اپنی من بردینے کا اگر کرنو اچھ آپ جی تو مدد منگ دا ہویا فتی دی التضا کرنا ہاں واہی گرو جی کا خلصہ واہی گرو جی کی فتی گرو گرن صاحب دی پاون بانی دی جلیٹلی طورت سی پڑھ دیاں شبد گرو دوارہ ہوئے سوچی پائے سی عید دوارہ توئے اچھا ہوئے سی یا ست سنگت ست گرو چٹ سال ہے جت ہر گن سکھا مطلب ترم سال سنگت گرو دوار اس سارا کانسپٹ ساڑھی کانگریگیشن نو ساڑھے اس سموک انسٹیٹوشن واسطے ہے جدے آلے دوارے سارا سکھ سماج بڑیاں جاندہ ہے سکھ جگت اپنے آپ نو سنگت کردہیا وہ اپنے پامیو سنسارک ہے پامیو پرمارتھک ہے دونہ چیجان وہ تو فیسلیٹیٹ کردہ ہے سوے روپ سڑھی گرو دوارے دا سڑھی ترم سال دا اس روپ بچا یہ بڑا بڑا رول ہے سکھ گرو دوارے تو اندور نہیں رہ سکتا سکھ دی جو مرکزی لوڑیا ست سنگت ہے تو گرو بابا جی نے مطلب اسی شبد پڑھ دیاں کہ کر کر اندر ترم سال ہوا ہے کرتن صدا و سوہا جا جتھے بابا پیرترے پوجہ آتھ پوجہ آس ان تھاپن سوہا بابے نے ترم سالہ دی بات کیتی بابے نے جو مریادہ دیتی سانو اسی جے ریت مریادہ ہی پڑھ دیاں تھے دو حصے بن دینے ایک سڑھی پنتک رینی ایک شخصی رینی ذاتی تھی زماتی دو رینی آنے سڑھیا جو سڑھی زماتی رینی آئے وہ گردوارے دین آل بالکل سیدھے تارتے ہیں جو سڑھا ذاتی زیونے آ وہ گردوارے دی وچھ آکے سڑھیا ذاتی ساریں لوڑان دی پورتی دی وچھ ہے سو ایک مرکزی روپ دے چھے سینٹرل پلیس سڑھے وستے بندہ ہوڑا جو ننکانا صاحب دا سارا مسکیر ہند آیا جو دیچ سڑھے سنگھ تیروال نے انہا سارے ہندے سی پڑھ دے ہیں نامانو ذکر یا سردار کرتار سنگھ چبر دے ہورنے کام شہید درہا ان دو سو دے قریب ان دی گنتی بندی ہے جس تو بنا ہجارہ ہجارہ دا کنٹریبیوشن جیڑے بات دے جو سارے دوں سک پری پیخ دے وچھ تے سک اس سارے ڈلے خون نو جت دے وچھ کنورٹ کر دے اس سارے ہندہ انہا سارے نو سے یاد کر دے ہیں پری دی بنیاد دیکھو جو میں اسی قربانی دے کئی بری کچھ رچنامہ پڑھ دے ہیں بانی کہیں دی سب میں جوت جوت ہے سوئے تسد ہے چانن سب میں چانن ہوئے گرساکھی جوت پر گٹ ہوئے میرے دے کئی بارے ہو جی سوال بھی آئے منو یاد ہے میں سٹیٹس کالیفورنیا سی گا تے کسی نے منو آکے اسے سے بابت بات ہو رہی سی تیو نون سک پارٹسپنٹسی کا سنگت دیوچ and she asked me literally that بای صاحبی you were explaining that each and every creature of this world is carrying the same divine light of بای کروچ so definitely humans are all carrying that light as you are saying سب میں جوت جوت ہے سوئے so my question would be did Hitler also carrying the same kind of light can you say yes on that if you say yes then I have further questions آج نہیں چلدہ ہاں سماج جاندے وچے چیز ضرور ہے کہ ایک نوں ویلن بنا کے ایک نوں ہیرو بنا کے باقی باقی سارے نوں ماف کر دے وچھوں یا باقی سارے نوں کسے اس طریقے دن وچھوں میں منفی کرتا جائے اس طرح نہیں ہوندہ آئیتہ سماتے باعت باعت سبابت بڑے طریقے نوں سوچن والا جا اور میں جیو دچ مہن تندرائن داس چنوں سندرائن مہن دیرو بچھ اتحاس پڑھ دیا تو اے فرمہ بنتی کرانگا اے اتحاس دے گار بجدہ حصہ ڈسٹ بندہ جتھے سردار لچمن سنگ جڑا ہے گیا اپنے سورن روپ دے جی اتحاس دی سورنتم ہر جڑا لے والے اُدہ حصہ آیا اس روپ سے یاد کر دیا اُتھے ہی جڑی اے ایدہ نہ آیا ایدہ بالکل گار بجدہ روپ دے ہاس دے ڈسٹ بندے روپ جی دیکھا جاندہ ہے سن پر اے مہنت نرائن داسیا نرائنو مہنت یا ہو جہور بہت سارے کریکٹر جڑے نے ایکچول لیول تے اوور نائٹ نہیں ہوں دے ایدہ پچھے کئی ورطارے کام کر دے بینگ سکھ مطلب بانی نے سن وار وار کیا ہے ایک تے چیز ہے اگاں کو ترانگ پچھا فیر نہ موٹڑا بندے نے پچھوکڑ ویچو لرن کرنے ودنا گیا اجدی تاریخ دے ویچو دوسرے میں سکر دی گل کر رہے ہیں تے مافی چاہاں گا ساڑے پڑے تور تے میں دیکھ رہے ہیں ساڑے من اپنے انسٹیٹیوشن ویس چیزیں بلکل وساری پیٹھے ہیں ساڑا سو سالہ ننکانہ صاحب دا شہادت پربیا تے اوس سمیں دے ویچے ہو کی رہایا ساڑے اجدے سکھ سماج دا وڈا حصہ تے آلماسٹ کیا جا سمچہ سکھ سماج دے جس چیچ انوالو ہے آج ساڑے اپنے لوگ دلی تے دے آلے دوالے تے سرحدان تے بیٹھے ہیں کرسانی حق حقوق واس تے تُسی ریفلیکشن دیکھو سو سال پہلا تے سو سال بعد بلکل اگزیکٹ لیو سال پہلا تے لگے گا تو اے چیزیں بہت سونے ٹنگ رہے ہیں سمجھن واسطے سانو سکھن واسطے مل رہی ہیں پر جی آپا ایدی باورت جنہوں صاحب نے اس طرح میں بیان کی تا سکھا کہ چیتے رکھیں ترتیتے اپنے کان آخ کھول کے دوری کیونکہ اس گرہ میں کوئی جاگت رہے ثابت واسطو اپنی لہے جی جاگ کے رہیں گا سالم پراپتی کریں گا نہیں تے لٹے آ جائیں گا تے جاگنا سمینل ہندہ آیا کیونکہ بانی دا بچنا قدرت کرکا ہے واسیا سوئے وقت وچارے سو بندہ ہوئے جیڑا سمیندی چالنل نہیں چالدہ سمیندی چالنل نہیں پہچاندہ آخر کار وہ کھونج جاندہ آیا آخر کار وہ تھڑک جاندہ آیا جیڑیتے بات آ رہی ہے میں تیان دینا دوانا چھوڑنا اسی پچھوکڑ جو تھوڑا لرن کریے گردوارہ موڈل مسمجھو پہلا حالانکہ بہت کچھ کہنے واسطے ہیں میرے کول میں ٹرائنگ کر رہے ہیں سارے کاسے انہوں کسی طریقے نہ الائن کرنے واسطے گردوارہ موڈل لے وچکتے اے ہے گردوارہ صاحب اپنے سمیں دیوچ پہنچ دے یا گردوارہ صاحب اپنے سمیں دیوچ ستھاپت کر دے ہونا جوہے گردوارہ وڈی سنگت ہے بنگال دیوچ شبد گرودہ گردوارہ بنارس جو بہت سارے ایسے گردوارہ صاحب اس سمیں دیوچ سنو بل جاندے اسے سمیں دیوچ جوہے گردوارہ صاحب نے کرتار پر وسایا کرتار پر دی ترم سال جوہے بنی اس طریقے دے گردوارے پھر اگے گروہ امرداس صاحب جوہے دی سمیں گردوارہ بولی صاحب گویندوال والا جو سی دیکھ دے ہو گروہ امرداس صاحب دے سمیں چک گروہ امرداس جنوہاں دربار صاحب دے امری سر شہر دیوچ سنٹرل پلیس دے روپج دیکھ دے ہاں جس بات دیوچ گروہ ارجن صاحب نے کنٹریبیوٹ کی تا خاص کر کے دربار دیو ساری دے نال تو گردوارہ ترنتارن صاحب گروہ ارجن صاحب نے آپ بنوایا سو اس طریقے نال تنوہ گردوارے اندھی ہوند نظر پہے گی یہ گردوارے ہونے جو گروہ صاحب نے آپ بنائے ہاں کچھ گردوارے جڑے نے گروہ کے سکھانے بنائے جویں ننکانا صاحب دا جو گردوارہ آیا یہ گروہ نانک صاحب نے نہیں بنائے یہ بنائے رائے بولار نے جس سی روپج دیکھو تھے گروہ صاحب نے عشق کرنے والی جو ہستی جس نے اپنی سارے دی ساری زغیر گروہ نانک صاحب نے نا چڑھا دیتی یہ دے ہوتے سردار پال سکھ پنو نے پورا ایک چپٹر لکھیا ہے پروفیسر یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی دیوچ کیونکہ وہ پٹی سی گے تو بات دیوچ جیڑے خاندان بیچ پٹیان دی جیڑے لوگ سی گرنے بچ ساری پرانی خسرا کٹ کے ریکارڈ کٹ کے پہلا منڈی چوڑ کانے پھر لاہور پھر اسلام آباد شیشن کوٹ ہائی کوٹ سپریم کوٹ تا کو کیس لائے کے گئے کیونکہ زمین تے وڈہ حصہ آج جوی گروہ نانک صاحب دے نانڈ وجد ہے نانکانہ جیڑایا جنہوں اگزیکٹ مہانکوش نانکانہ ہی لکھے آیا نانکانہ نہیں نانکانہ نانک جیدی آمد جتے ہوئی ہے اس ستانویس روپ دے دیکھیا جاندہ ہے اس جو جگہ سے گئی جتے گروہ نانک صاحب جیدی جے پرکاش ہندہ آیا تے رائے بلار جتے گروہ نانک صاحب اداسی آتے تور جاندی پہلے آتے سلطان پر چلے جاندے سلطان پر دے چاؤن جاند بنے آرہے ہیں جتے اداسی آتے چلے گئے پھر اس نے کیا جاندہ ہے کہ میتا کلیان دا سی تے ماتا ترپتا جی جگت ماتا جی انہاں نو وکھر اس تھان دیو تے انہاں نو شفٹ کیتا ہے انہاں ستے رہیش وکھری بنائی جرس رہیش میں چو رہ رہے سن جو نا دا زدی جگہ سی سارے دی سارے اس جگہ نو ترم سالوچ کنوات گھر دیتا تے کیا کیونکہ یہ تھے مرشدے میرے مرشدے کامل دی آمد ہوئی ہے میری اے جگہ اے دی زیارت کرنے میرے واسطے عبادت ہے سو اتھو عبادت شروع ہوندی ہے ننکانہ صاحب دے اس تو ترتی دینا اے دی سائن دینا خیر میں بنتی کر رہے سے گردوارہ موڈلز تھی اس تو بعد اسی دیکھ دے یا پھر جو سیکنڈ لیول دے گردوارہ صاحب سمڑے ہیں اندے نے وہ اندے نے سکھ مسلا تے سکھ خاص کر کے دربارے خالصہ دی ہوندے نار یہ جو میں چھوٹا جا رنگے بھی ایڈ کر دیا نار کہ جو یہاں پا دربار صاحب دی گالی کر دیا دربار صاحب دے وچ پہلی وار گرند صاحب ستھاپت ہوندے کیونکہ گردوارے دا موڈل ہو تھوں بند دا ایکچول لیول دے گردوارہ صاحب دے گرند دی ستھاپتی ہوندی گرند دی ستھاپتی نار ناری اس سارے دی ٹیک کیر کرنواستے ایک شکشیت ہوندی ہے جنہوں گرندھی دے طور دے دیکھ دے ہیں ایکچول لیول دے اس سارے کاسے نو جمعوار بندہ ہوتھے ہوتھے سی رول دیکھنا ہے بابا بودھا جی تھا مطلب ہے گردوارہ موڈل نو جو اسی آئیڈیل لیول دے دیکھ دے ہو مہنت نرائن داس تک پہنچ دیا پہنچ دیا چیز جا کینیا جادہ انہ دے وچ کہہ لوگ کی مطلب نگھار آ گیا تو ایک گردوارہ صدہار مومنٹ ہے ننکانہ صاحب دی جیدی سارے سارا جڑا ساکا دے جیسی بیک دے تو صدہار دے تو عورت سے پھر شرومنی کمیٹی دیا مد دیکھ دیا تو پھر اسی دیکھ دے ہیں کہ جڑا یورپ دے چو کلرجی سسٹم جا رہے ہیں کلرجی سسٹم دی کاپی کیتی جان دی ہوتے وہ دے پھر اپنے ایشیوز نے جنہوں اج جسی کسے کئی لیول تے دیکھ دیا گیا گرمت سکول نو بہت ڈیپ لیول تے سمجھ کے سانو اپنے انسٹیٹوشنز نو اوورہال کرنی بھی لوڈ ہے گی یہ بڑے بڑے لیول تے اور چھوٹے کی بینڈی بنتی کر لگا سی اتیہ فوکس کرا دربار صاحب بچ اس سارے سسٹم نو سمبھالن باستے بابا بودھا جی موجود نہیں بابا بودھا جی دے چڑا ہے کال چلانے دو پہ پرند پائی گروداس جی دی جیڑا ہونا درول سانو پتہ لگتا ہے پھر سنو اگے جا کے پتہ لگتا ہے جہ دو تواریخشنز تھوڑے تھوڑے چپٹر جیس طریقے کسی دیکھ دیا گروہار گوبن صاحب کرتپور آ جان دے پھر اتنا جیڑا نظام تو سب چیجیا اوہ پھر سوڈی صاحب زہ دیندے ہاتھ تے چلے جان دی ہے جی تو پھر ایک کرپٹ موڈل شروع ہوندہ ہے ایک لائے والتے منی آجائے تھے کیونکہ یہ دی نشانی سہاں نو سدھے دورتیں ملتے تو گروہ تیک بہادر صاحب گئے ندربار صاحب انہوں نے دروازے باندھ کرتے انہوں نے اندر نی مطلب پرویش نہیں پاڑھ دیتا سو یہ تو پتہ لگ دے کہ یہ چیزہ اس طریقے نل چال دیا اس دو بعد گروہ گوبن سنگ صاحب گروہ سنگت کی نہیں خالصہ اس روپے چونہ نے سنگت نو خالصہ ہی روپے چلے آندا مطلب سارے دا سارا روپ بدل دیتا پھر پائی منیاں جی جنہوں نے بڑا عدب صدقار سی پائی منی سنگتے روپے چلے انہوں نے سی دیکھتے انہوں نے ستھاپتی اندی دربار سا وہ لمبا سماواتے جڑا ہے سیوہ کرتے ہیں تو پھر کئی ایشیوز بھی ہیں اندے نے جنہوں نے اپنے طورتے وقتی طورتے اور ریزولف کرتے ہیں جنہوں نے تات خالصہ تے بندائی خالصے دا ایشیو ہے اکثر پڑھ دیں ہاں سے پھر اس سے اسٹھان دے ہوتے ہی او جدو وڈا اکٹ صدن دی گل ہون دی یہ ساری چیزوں سروپ دے وچ دور دمیرمن دے دور دے سب دے وچ ستانہ سو چونتی دے چونہ دی نخواست چونک لاہوروے شہادت ہون دیئے تے شہادت دے جدو فتوے نو پایا جاندہ ہے بقیدہ تاورتے انہ دا جڑا ہوتے ٹائٹل بھی پایا جاندہ ہے وہ پایا جاندہ دربار ساہو دے گرن تھی کیر ٹیکرو دربار ساہو ہے سو اے جڑی چیز دستی ہے کہ اس پوزیشن نو اس جگہ نو تے پھرے بھی چیز دیکھا ہو رہے ممنتی کرانگا تو سوشل میڈیا تے بہت کوئی جیسا لرن کر رہے ہویا اٹلیسٹ اپنے آپنے انفارم کر رہے ہیں انفرمیشن تک پہنچ رہی ہے کہ جڑے غیر سکھ یا غیر پنجابی لوگ نے جڑے سخاری کرسانی مومنٹ جڑے ہیں تو انہوں نے لیڈران دے نام ہی آ رہے ہیں وہ بڑے حیران ہے کہ انہا سیلفلس سرونگ ایک ورچو سکھ کمیونٹی دے بچ کمیں کوئی نہیں نہ لنگران دی نہ ٹینٹان دی نہ تنبوان دی نہ سیوا داران دی ایلٹیمیٹلی یہ سارا کچھ بھئی دے پچھے گردوارا مارڈل ہے اس مارڈل نو اسٹیبلش کیتا گیا ہے پشت با پشت جب آپ اس طرح لائیے ایک کنیا پشتان دی بات ہوئے گی سو سال دے سمیت بچ پانچ پیڑیاں گرنے ہیں بس انہیں ایک جنریشن بدل جان دی ہے کیونکہ چوبی سال پہلنا بچہ پیدا ہوئے ہیں وہ بیس سال دے جوان ہو جان دا ہے بیس سال دے نیڑے چلا جان دا ہے تو اس تو بعد نمی جنریشن دی آمد واسد سورس بن جان دا ہے تو اے دے نالی چینجز لگا تا رہا چل دے تو رہے لگے جان دے نیڑے تو جے آپا پانسو سال پچھے دیکھ دے آمد واسد پچی جنریشن دے لائے کے چلو نا پچی جنریشن بائی جنریشن چیجہ کیری یون کی تیا گیا ہے اس طریقے دے نال آج جڑے جس اس طریقے نال دیکھ دے ہیں سمیت دے بچ تو دیفنیٹلی انہیں وڈی جنہ دی جنہ دی جنہ دو دیکھئے کہ کسی نو اپرینٹیشپ تے لگا دے ہو یاد اسی کسی قسم دی ٹریننگ دے بچ یا کو اپ واسطے کے تیپے ہی دی ہو تو وہ چھ مہینے سال کو اپ کر کے کتے اپنا کام سکھ جاندہ ہے وہ سارے سمجھ جاندہ تو گے کر لگ جاندہ ہے جتھے جنریشن بائی جنریشن کو اپ چال رہی ہے جنریشن بائی جنریشن اپرینٹیشپ چال رہی ہے جنریشن بائی جنریشن ایک پور دی پوری جڑی ہے وہ چیج ریزائیڈ کر دی ہے ٹریننگ چال دی سارے دی ساری وہ آج تو آنو آج بھی مل رہی ہے سارے دی بچ تو بڑے حیران ہے کہ ایک ہی گل ہے بندہ دے اپڑے پلے ہو کسی نو چاہ دا پیالا پی آگے راجی نہیں گا تے ایتھے مشکتا نل منتا نل تے کئی ورسانو بھی لگتا ہے because we are living in diaspora our actually big amount of community is in diaspora and that's why we have affordability and we can actually easily donate a little bit amount تو اسی کلے نہیں اس کھتے دے ویجلے ڈیڈائیس پوریچ پیٹھے ہو وہ دنال ایک سٹیٹ ہو رہا ہے جیدہ بڑا حصہ ڈائیس پوریچ پیٹھے گجرات تو اسی انہوں نے دیکھ لو کنہ کے لوگ نے جیدے donation واسطے جان دینے ہیں اس قسم دے کاج واسطے کے بعد دینے ہیں تو انہوں مافی چاہاں گا میں کسی دی اس طریقے نل کسی نے ٹیموریلائز کرنے واسطے بات نہیں کہہ رہے ہیں just comparison level تو گردوارا موڈل دے ویچے ہے کہ جو تو گردوارا ترمسال دی گا لائی پھر آپ نوارن واسطے بندہ وی تیار ہو جان دے اپنے کمائے ہوئے سرمائے انو دولت انو پیسے انو تانن انو ہر چیز دے روپ دے ویچے سویتھو پتا لگ دا کہ جیڑی ترمسال یا گردوارا استھان یا ادھر جو میں بنتی کتی رائے بولار نے اپنا سارا کچھ گروہ نانک صاحب دے نا دے ترمسالہ تے لاتا اس تو بعد اسی پھر لگا تار اس سمیلوں دیکھ دے ہیں چوت سمیل میں بات کیتی جتوں پائی منی سنگری شہادت پوندے نے سوی گردوارے دے ترمسال واسطے او داو رہا کوئی سٹھ سترک سال دا جیدے چی بہت چیلنجز نے مطلب مغلیہ قرآن تے ساڑے خلاف ہے ہی ہے سکھ ہون دا مطلب باگی سکھ ہون دا مطلب حکومت دا دشمن سکھانے سرانتے نام رکھے جاندے نے لگا تار انہوں نے جڑا ہے گا مارے آ جاندہ انہوں نے پھڑا آ جاندہ وڈے آ جاندہ سب چیزیں چل دیا بقیدہ طورتے فتوے لگان لی سپیشل عدالتنا ہر وقت بیٹھے ہیں دیا خاص چونکور کی جگہ دیتے ہیں کوتوالیاں پکیاں ستھاپت ہو جاندیاں دلی دیوچ یہ سب چیزیں چل دیا یہ سارے دے اندر ہون ہندہ کی ہے ایون اب دالینو ایتھو تک کہ جب دالینو رپورٹ مل دی ہے جنہوں گیانی گیان سنگھ لکھ دینے بھی مرشد ان کو بلی بھئو ہے آجب اثر ان کو دیو ہے کہ جڑا اونے ننو آبے حیاء انہوں دیو ہے گجب اثر اس کا ہم دیکھا بزدل ہو سنگ بسیکھا جمیں دربار ساور کی اس تھانے اتھے جاندے نے تو اتھوں دا جڑا سروبریا آو دا دو کٹا پانی پیندے نے اس طریقے نا جل پیندے نے تو جویں ہوں جلن اندر جاندہیا تو کر دے کینے اکنے دے بس اکتران دن آل انہا واستے ایک آبے حیات بڑھ جاندہیا تو صاحبے حیات نڑے مرے ہوئے بھی جہوندے ہو جاندے نے انہا چڑھ دی کلا آ جاندی ہے اب دالینے لٹرلی تاورتیں دربار صاحب جی امارت جڑی گروہ ارجن صاحب نے اپنے ہتھانال بنوائی سی گی اس نو برودہ پلیتہ لوا کے اڑا دیتا سارے دا سارا اس تو بینا ای جڑے ایک آرش تو پہلا ہوئے جیسی دیکھ دیا جے دیکھا گیا گروہ دوارہ موڈل ترمسال صاحب انہوں اپویتر کیتا جائے اس نو کٹایا جائے مسہ رنگڑ بٹھایا جاندہ ہوتے کتے خبر پہنچ دی سکھا چالے دو والے ایک ہی بنیا ہے گیا حالانکہ انہوں نے سیران تے سارے دا سارا ہو لگایا گیا انام دیتا گیا سب پر اے دے باوجود بھی اسی سردار سکھا سنگھ سردار مہتاب سنگھ ورگیاں روحانو دیکھ دیا وہ کسی طریقے نہ ایفٹ پا کے جا کے مسہ رنگڑ دا سیر وڈ کے لئے ہوتے رہے وہ کہنے نا نا اسی اے بحرومتی کسی لیول تے بیدوی برداشت نہیں کر سکتے اس طریقے دے اندر اس ایک مادہ سی سوچ سکی پر اے چیجا پوسیبل ہویا یہ ساڈے سامنے ہویا کیونکہ حکمران لوکہ نے کیتا کہ گردوارے موڈل نو اس روپ بچ جڑا ہے گا انہوں نقصان پہنچایا جائے اب دالی نے امار تو توڑی سسٹم دے چھو کس پیٹ دی بات کیتی اے دے نال نال کچھ لوکہ نے اپنا کنٹریبیوشن بھی کیتا چنگے روپ دے وچ جنہ دے چھو کچھ نرملے سکے جڑے لباس دے تا عورتے سادو لباس جڑا پارتی کھتے چمنیا جاندہ سکے پگوا پھال لنا حالانکہ گروہ صاحب نے جوگنا پگویں کپنی جوگنا میلے ست دے تا عورتے لکھیا پر انجھ لگتا ہے انہ دا اے ایک چلی ریفیوز سکے گا انہ دا ایک چلی ایک انہ واسطے ایک سیویر موڈل سکے گا اس سمیتے دوران انہ نے جے کتے ترمستان تے جانا یا اپنے ترمکستان دے وچھ بھی گروہ دوارے گربانی دیا پوٹھیاں رکھ لینیا خود دوکارن دستے نکتے کیونکہ اتنا شہادتاں پاؤن والی کمیونٹی ہے پنجاب دی فیزان دے وچھ گربانی دینا اللہ بریز یا گربانی دا پر جار پر ساریا تو انہ نو یہ چیز اپیل کر دی ہے دوسرا اے جتے گروہ گرنس صاحب دی پوٹھی یا سب کچھ ہے اتھے اتھے سے کھائے گا پوٹھی نو ستگر آگا سیس پیٹ دی جاؤ دے سیس پیٹ کر دن دا ہے تو دے کھسے وچھ جو ہے او کیوں نہیں رکھے گا دیکھ گے پوٹھیا ارچنا میں یادے نال ایوی چیز نال دی نال چل دی ہے خیر جیڑے میں بنتی کر رہے ہیں ہاں سمہ اپنی جاتے چل رہے ہیں میں تھوڑی اس رو بچ نو وائنڈ اپ کرا کہ اس سمیت وچھ کچھ اداسی کچھ نرملے اے بیٹھ جان دے اس تو بعد پھر سیکنڈ دور ہے گردوارہ پر بند دے وچ او دوروں ہے جدو مثلا جیڑیا نے او سکھ رزیم پاور چاہ رہے آیا پھر مہارجان جیس سنگھ سرکارے جو ہے خالصہ دی روپ بچامد لیں دے اس سمیتے اندر جیڑا مد پنجابیا کہتے مہارجان جیس سنگھ اس تو بعد لگا تارو پہلے پھول کیا ریاستان والے پاس سے انگریز آ رہا ہے انگریز دے نال بائی جانسن دیو گے دے بارے بھی کہتے ہیں سمیتے ہیں پوری بات کرنے ہیں ٹھارہ سو آٹھ سے ناؤ دا سمیتے ہیں مہارجان جیس سنگھ دی سب تو وڈی سیان کو دا سمائے ہو جدو انہیں بہت وڈی باتر بائی تیسال جی عمر دے وچہ انہیں اپنے دربار دے سب تو سیانے بندے اسے کھنے سی گا مسلمان سے فقیر عزیزو دین دی رائے نو منے ہیں حالانکہ تھے کوئی اپنے سکھ لوگ انہوں کو جو اور رائے دے رہے سکے جو اور رائے منی ہون دی سید حالات بالکل آج تمہیں بتر ہون دے ساری تو سے معافی جاہاں گے اس چیل پر حقیقت ہے جی ہو جیسی کلکولیشن دیکھ دے ہیں ساری پر جڑی بات انہوں نے دوارہ جڑے استھان سی گئے نا دنال جکیرہ ہمیں لگیاں جائیدادہ ہمیں لگیاں انہوں نے سونا سبناہون باستے بھی آفٹ پائی گئی جو میں سردار بکھیل سنگھ دلی جدے آکے تو اتھے گرتام اصطابت کر دے اتھے دیورے اصطابت کر دے ہو جے سردار حریف سنگھ نلوہ حسن ابدال سائیڈ جاندے تو اتھے کتنا شاندار گردوارہ پنجا صاحب یہ سردار حریف سنگھ نلوہ دے سمیدے ستھاپت ہوندہ ہے سارت ساجدی مارت آج تسی دیکھ دے ہو اے مارت ساجدی ہے سوئے دورے اس روح پچھ نکلے آئے اس تو بعد مہارج آران جیس سنگھ دے چڑھایا انہوں نے اکال چلانے تو پرندسان سالان دے بچ انگریز اتھے کاب ہوندہ ہے آپ یہ دیکھو کئی وری ہسٹری نو وہ دن کون چکون سارے دیکھنے چاہیے دے رہے انگریزاں نو انگریزاں تو یا انگریز حکمرانہ تو مندر اجاد کران باستے مسیطہ اجاد کران باستے کوئی ہورتہ آرمک مٹھہ ستھان ستھان کران باستے کوئی مومنٹ نہیں چلی کوئی کسے قسم دا ایزیٹیشن نہیں ہویا کوئی سٹرگل نہیں ہوئے کوئی کسے طریقے دیئے تھے کوئی تنظیم نہیں نجروں دی کارن کیونکہ انہوں نے دخل ہی نہیں کیتا ہاں جتھے انہوں نے کنٹرول کرن دی ٹوائی کیتی ہے او گردوارے نے اے دے چھت سانو رائٹنگ وچھ مل دایا انڈیا دا اس وقت جڑا رسپونسیبل سیکرٹری ہے گایا او سیکرٹری آف سٹیٹ دے روپ دے اندر بیٹش پارلیمنٹ دے وچھا کہ کیوششن دے آنسر دے وچھ گال کر دا ہے کہیں دے کی ویسے دے ساڑی جڑی پوری انڈیا ایک ایزے کلونی دے تاورت سے اسٹیبلش کر لی ہے پر جتھے سانو سب تو ود خطرہ آیا اوہ ہے گا پنجاب ریزن کیونکہ انہوں نے کول ایک موڈل لیا جنہوں نے سٹیٹ ویڈن سٹیٹ ایک راج دے وچھ ایک دوسرے رائے دی ستھاپ دی تاورت ایک موڈل چال دایا سانو او دے اتن نجر رکھن دی بہت زیادہ جرورت ہے او گردوارہ موڈل دی گل کر ریا او گل کر لیا یا اوہ پنت پاتشاہی دی جڑی پنت پاتشاہی دوسری پاتشاہی نو اوہ انہوں لگ دا منہوں للکار پا رہی ہے لگاتار کیونکہ دے کل انہیں ریسورس نے اوہ پاویں ہیمن ریسورسز ہون مانو سادن سانسادن ہون تے پاویں اوہ فانیشنل ریسورسز اس روپ دے وچھ ہون جدہ دوسری آج بھی جلوا دیکھ دے اس طریقے دن ہاں سوئے دونوں چیچاں ہوتے موجود نے اس کر کے پھر انگریز نے بقیداتا عورتے دربار صاحب ترندھارن صاحب گردوارہ دے اندر جویں کابج ہویا پنجاب دے اپنا سربراہ ستھابت کی تا اپنے سربراہ جدی جیمتی جاگ دی مسال عرود سنگھ ورگے لوگ بن دے بج بج کاٹ دے اتے کلکتے دے اندر ساڑھے گرنانک جہاڑ جن سے کامہ کاٹا مارو دے روبے یاد کر دیا اے تو جڑے جارے سکھ یادروں نے انہوں نے گوڑیاں جال دیا وہ شہید ہوں دے ہوتے تو اتے ہی عرود سنگھ ورگے تو اوہو جا جڑا سار دی سارے لوبی ہے اوہ سے انگریز حکمران دے حق جپو گدی انہوں نے سروپے دن دے تو کہیں دے کیوں لوگ جڑے نے اسے اکھنے سیکھے اس قسم دیاں باتاں ہون دیاں ہستو بعد جلیہ والے باغ دی کٹنا واپر دی بقیدہ طورت جرنل جڑا ہگا ہے ڈوائر نو بلا کے سروپا دیتا جاندہ سب دیتے ہاستے روبیج پڑ دیاں سو یہ تھا پوسیبل ہو سکیاں کیونکہ انہوں نے اپنی سربراہ ساب جنہیں اسٹیبلش کی تھی ہیں یہ دے نال دی نال سکھا دے وچ جڑی سنگھ سبا لہر اٹھارہ سو سنگھا دے وچ کیونکہ ایک مومنٹ چل رہی ہے جدے اندر کریشن جو بھی تیکل بات کیتی سی مشن ریز نے پہلا کام شروع کیتا ایلیٹ نو ٹارگٹ کرن دا اس تو بعد لیر بائی لیر اسی لوور لیول تے جاو آنگے مہارجہ دلیب سنگھ ورگیا نو کنورٹ کیتا گیا اہو جے وڈے خاندان پتہ نہیں کنے کنورجن وچ لیان دے گئے وہ سمیں دے وچ ساڑے کچھ جاگے ہوئے لوکہ نے جنہ نو قربانی دی لاغ لگی پھر ایک ہور چیز بھی ہے دیکھو جیتھے کچھ پیا ہوئے جیتھے کوئی کوئی پٹینشل ہے گئی ہے اس چیز نو تسی دیوہ وخاؤ گئے لوو وخاؤ گئے اس چیز پرگٹ ہو جائے گئے جی میں سپوز جیدے وچ کچھ برو دیا کچھ پٹک سکن دی کچھ بل سکن دی شکتی ہے اس نے سم نیڈے ماچس لائے کے جاؤ گے وہ بل جگی جیدے چیز بلندی بیلٹی نہیں ہے انہوں تسی بنا شک چار دیوے نیڈے کر دیو تاوی نہیں بڑھے گا ماری جی لاغ ہی چاہی دی ہوں دی ہے جو تو ویسٹن ایڈوکیشن پہنچ دی ہے اس قطعے دے وچ تو ویسٹن ایڈوکیشن ترک نل لوجک نل یا چیز جانو ایک ایڈوکیشنل پرسپیکٹی وچ ویکھن دی بات پہن دی ہے رائٹ وے تسی دیکھ دیو لہرہ آٹ جان دی آنے تو انہاں لہرہ آ دی جو سکھ لہر ایک پورے وڈے یوبنتے ہوں دی ہے حالانکہ دوسری ہمیں برمو سماج سی ہمیں آریا سماج سی یا کچھ ہور دیو سماج بغیرہ سی اے وی پہنے کوئی بنگال تو شروع ہوئی پہنے کوئی گجرات تو شروع ہوئی انہاں اپنا گراؤنڈ پنجاب اچ لبے آ جا کے ریزن کیا ہے کیونکہ اس فیزان دیوچ آلیڈی پوسیبلیٹی ہے کومنسٹا نے بھی یہ تھی جا کے اپنے آپ انہوں پرسارن دی ٹرائی کیتی کیونکہ یہ تھے پورے دا پورا گراؤنڈ ورک ہویا آیا میں بنتی کیتی گردوارا موڈل اپنے آپ اچھک بڑی وڈی چیز ہے خیر اس سارے دیوچ سنگھ سبا لہر چل دی ہے وقت پاندیاں پاندیاں گردوارا صدار لہر انہوں چلون والے جڑے کرندھار نے او نے او فوجی جڑے یورپ بچ آئے نے تھی یورپ بچ آکے بیٹش خاص کر کے فسٹ ورلڈ وار دے وچ بیٹش ٹروپس تھی نال او پورے یورپ بچ پھر دینے تو ایک پورے دے پورے اس یورپین موڈل نو تھی بیٹش سمراج ایدی طاقت نو احساس جان دینے نالی ایدی ویکنس نو بھی پکڑ دینے کیونکہ یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلونیز دیوتوں لوکہ نو پکڑ کے لے آئے یا لوکہ نو پرتی کر کے لے آئے وار لڈی سارا کچھ لڈے دے اس سارے دے وچ کوئی لیگل سسٹم کوئی قنونی جڑی ہے دعو پیش دی گل ہوئی کیا اسی قنون اسی کسے اصول دینال چل دے ہیں انہوں نے اسے ویک پوائنٹ نو کیا کہ ٹھیک ہے پھر قنونی طورتی اسی طور دینال زیرا کرانگے اس قنونی زیرا گری دے وچ ایسی گا کہ انہ دینال وہ ویپن ہینڈلنگ دینال نہیں لڑے آ جا سکتا ڈائریکٹ لے جو کہ جی ویپن ہینڈلنگ دے لڑاں گے تینا دی جیڑی مشینری ہے پوری دی پوری سٹریٹ مشینری یہ اتنی تگڑی ہے جی دے سامنے پورا سکھ سماج ایک آٹیج لون دی طرح بھی نہیں گا پھر گروہ صاحب نے ویویک دیتا ہے سوچی دیتی ہے پھائی گروہ دا آج تک پدا بڑا کمال دا وہ ذکر کر دے کہیں دے کی دیکھو جیسے پاٹ چاکی کے نہ مونڈ کے اٹھائے جات جگت کے آنیت سمت سمت ہی جیسے گج کہر نہ بل کیے بس ہوت جگت کے آنیت سمت سمت ہی وہ نہ ذکر کیتا تھوڑا جیسے روپ دے وچے نو جانے نا کہیں دے جب چکی دے پوڑ ہندے نا جی انہوں سر تے چکے لے جاؤ گے تے بہت بال چاہی دے تے بندہ تھک جائے گا تے ڈے پا رہے انہوں نے کئی بری لے جائے نہیں جا سکتے پر جی اکڑ یوز کر لی جائے سر انہوں دجی طرح استعمال کر لیا جائے انہوں نے سر تے چکن دی بجائے انہوں نے ویل بنا لے جائے گول انہوں نے نا تو انہوں نے ویچے ڈنڈا پا لیا جائے اک کو بندہ ریڑ گئے جتے مر جی کہے جائے گج کے ہر ہاتھی تے شیر لڑو گے بڑی طاقت ہے نوچ کے خواہ جان گے ہو مار دین گے پر جی تریکے دے نا انہوں نے ویک پوائنٹ نو دیکھ دیا ہویا جی میں سرکس دے وچ رنگ مین ہوندہ ہے تو انہوں نے ہنڈڈا ہے ہنڈر اس تریکے نا اپنا فیر دا ہے وہ دے سامنے نچ دے سب چیچا جو گھے تریکہ آ گیا پہمے سمراج جڈہ مرجی وڈا ہے پر جی سوی طریقے دنا ہسی اکثر بچن پڑھ دیں اکلی صاحب سیوی اکلی پھائی ہے امان اکلی پڑھ کے ابو جی اکلی کی چیتان نانک آکھ ہے رہے ہور گلن شیتان انہوں نے کیا ہسی پہلے تھے اپنی پہلی جڑی اجاد دیا اپنا گردوارہ سٹیٹ ویدن سٹیٹ ایک موڈل اجاد کری ہے اپنا جڑا وہ موڈل ہے او دیتیو انہوں نے پھر انفیسائز کیتا ایک قومی تحریک دیگا لو رہی ہے سارے تھی سارے مینوائل جڑا وہ مہنتی نظام سی گا جڑا نرملیان در اوپچ گا دیا آیا تو پھر انگریزہ نے جڑی پشت پناہی کیتی وہ پھر وہ جگیران دا سرمایہ دولت چڑھاوائے سبا ودیہ ایدن الولاستی رنگ دیوے چونے شروع ہو گئے ایک چیز سٹیبلشمنٹ نو بہت چنگی لگ دیا جنا تارمک لیڈرشپ تھی سیاسی لیڈرشپ خاص کر کے کسے ایک ریلیجیس سیکٹ دی یا کسے ایک منورٹی گروپ دی کرپٹ ہوئے گی جیڑی وڈی اسٹیبلشمنٹ ہوتے بیٹھی ہے انہوں بڑا بینیفٹ ملے گا کیونکہ انہوں پھر سارے انہوں دباؤن دی لوڈنی اوپریس کرن دی لوڈ نہیں ہے انہیں کی کرنا ہے انہیں صرف اس لیڈرشپ دی کمزوری دی نرو دیتی بار بار پیر رکھنا ہے جو دنے بار بار رکھنا ہے انہیں پھر اپنے آپ ہی انہیں اپنے سماج انہیں اپنے لوڈکان انہیں اوپریس کرنا ہے کیونکہ انہیں اپنے اوپریس کر رہے ہیں تو کی کرائیں گے انہیں کدھر جاوانگے آج دی جیڑی مافی چاہنگے آج دی اکالی لیڈرشپ یہا ایکچل لیول دی ایک سیکٹ لی دی مساہ دیا آج جو کرسانی کنونہ دے خلاف اسطیفے بھی دے کے آگے سب کچھ عوضوں جو تو بالکل زمین ہتھ ہٹھو نکل گئی ادروائز پہلے تو سارے اس چیزیں پرموٹ کر رہے سی گے سپورٹ کر رہے سی گے بلکہ ساڑے لوڈکانو یہ اپنے طور اے ریزن کی ہے کیونکہ یہ ویکنیسزن ہے وچ کرپشن ہے بہت ساری چیز جانے ایکشل اسے طریقے دن آلہی او جڑے مہنت و سب چیزیں ہوئی ہیں انہ دے وچوں مہنت نرہینو نرہین داس مہنت ایک روح پہ چاوندہ ہے پریوی ہے قدرت کا اپنا نیم ہے کہ اندے پاپ برا پاپی کو پیارا پاپ بڑی بری چیز ہے پاپی انہوں بڑا پیارا لگ دا کہ اندے پاپی کے مارنے کو پاپ مہاں بلی ہے پاپی انہوں مارنے واسطے اور کچھ نہیں چاہی دا او دا پاپی ہو دے واسطے پھر جڑا ہے گا سجا بن دایا اور ناکش ورگے جیڑے کہیں دنیں مرانگے نہ رات مرانگے نہ اندر مرانگے نہ باہر مرانگے نہ منوکھ مارے گا نہ جنور مارے گا ایسا مطلب قدرت یہ ہے ہی من مہنت نرہینو داست ننکانہ صاحب ورگیا ستھان تے بیٹھایا جتے سکھ زیارت کرنی جاندہ ہے سب کچھ پیٹ کرنی جاندہ ہے جیسا صدکار عدب کس لیولتے ہوئے گا سندھ تو آئے ہوئے ایک ججدی بچی نو جڑا ہے گا او دے نال بحرمتی کیتی گئے اے ہو جے کرم ہوئے پھر اس سکھنک نو جنو بچن بانی نے کیا سی گئے جے جیوہ پتلت تھی جائے سب حرام جیتا کچھ خائے انو دنبیا گیا انو فراجات کران واسطے ایفٹ پائی گئی پھر توارک کی طورتے کافی کچھ آئے گا کینلی پر میں ٹوک ماتھر بیان کر کے وائنڈ اپ کر دینا کی سردار لچمن سنگھ تیروال ہونا دیکھوائی دیچے کہ جتا چلے آ جاتے دیور بھی ہونے سے گئے پر اس سارے بابت کچھ آہ مس انفرمیشن رہی یا لاک آف انفرمیشن رہی خیر انہ نے بڑی آہ آہ دلیری دیناڑوں سے پہنچنا کی تا اس تو بعد جڑی بات آپ نے کئی بری پڑی ہونی ہے کہ کچھ سنے ہیں بھی آئے سردار ٹہل سنگری سنے ہاں لے کے آئے کچھ ہورا نہیں کیا کہ بھائی سیڑا ہے کرتار سنگھ چبر رہاں دا سنے آئے کچھ اندیں پہنچ گیا کچھ اندیں نہیں پہنچیا پر اس سب یہ چیزیں بعد اچھ پر علے ہوئی کہ جدو اندر گئے تو انہیں اپنے جڑے پیٹ گونڈ سکے گونڈے سکے کو سارے رکھے سیگھو تھے کوئی دو سو تو بعد شریر انکانہ سا ہو تھے اندر شہادت پہنڈے نے ساری دنیا انہوں بیخ دی ہے نون وائلنٹ بے دن سکھ اپنے گرو دے ستھان دے گرو گرو جب دا ہویا ہری ہری کر دا ہویا بانی دے جاب کر دا ہویا اپنی شہادت دے دن دایا اس تو باسردار کردار سنگھ چبر جڑا سارا علاقہ ہوتھے انہوں نے پہنڈایا اور پھر کوڑیاں سمیت آکے انہوں کیر لینڈے نے جنہوں آج دیچ بات کرنا سوڑ دو منٹ لبانگا کئی وری چیزہ نو سئی پرسپیکٹی ویچ بیکیا جائے دیکھوئے تھے شہادت ہو گئی تو اس تو بعد اس شہادت دا ملک وہ آیا گیا گرو دوارہ ساپتی اجادی دے نال اس ساری ساپتی دے ویچ جن سیجا دیکھ دیا کئی ور ہندہ کی سکھ جنگ تے لڑھتے نیگوشیشن چاہ کے ہار جانتے پھئی ہر گراؤنڈ نو طریقے نڑ دیکھو جن دیکھیا جائے تو وہ بلکل سکھان دے گڑ دے ویچیز واپری ہے سارا سکھ سائیکی نڑ پرنایا ہویا وہ چڑھ کے آگیا جہ دو انہوں نے کمپنی لگائی ہے سردار کرتار سنگھ چپ برتے سکھان روکن واس تے وہ نہ تھے کوئی مسلمان ملٹری لگائی ہے نہ انہوں نے کوئی ڈوگرا ریجیمنٹ لیا دنہوں نے ڈریکٹ اپنی جیڑی ہے گورا ریجیمنٹ لیا دی ہوتے کوئی نو پتہ لگ گیا ہے لوگ کا دے سینٹیمنٹ ہے نو نہ لگ گیا ہے جنگاں ہمیں جتیاں جاتی ہیں آج دے محول دے وچوی سانو انہ چیزہ نو سمجھن دی لوڈ ہے وی have to understand how to win the wars not only battles محل تندرینو داستے ہو دے کوچھ گنڈیانو پھر پرولیسر ریسٹ کران دی ہے سب کوئی تے دے وچویں بڑا بڑا جیڑا تواری کے دیاس نکھا لگتا ہے وقت دا جیڑا بہت سارے لیڈرز جنہ دے وچ خاص کر کے محل تاست کرم چندگا دی دن آوی جنہوں مہات مانگانی رو پچھلوں کی یاد کرتے ہیں انہوں بھی تار لکھنی پئی علاقہ وہ یا ساریاں چیزیں جیڑیاں نے وہ لکھی ہیں جیڑ ساڑے آرکائب دا حصہ ہوندہ سے کہو اچھکا ساڑے کو نہیں آگا پھر یہ سب دے وچو پتہ لگا ہے کہ انہوں شہیدانو سکردواران کانا صاحب انہوں اجات کروایا اُتھے لگے ہوئے داگ انہوں اپنے خون نڑ توکے پاک پویتر بنایا انہوں شہیدانو کوٹان کوٹ نمن ہے اجوی سانوں صدار دی لوڑ سانوں چنگیرے پربندی لوڑ سانوں چنگیرے پربند رہ کے آپ چڑھایا گردو کوئے سولان تو انہوں پالن دی لوڑیا مہاراج بکشش کرنے سے تحاستوں سے سکھیے اے سکھی دی چڑھتے چڑھ دی کلا دا پرتی سو سال لائے سے تحاستے اینیا کے بھنتیاں دی لالے میں اس کی ماں چاہاں گا کرسانی دے سنگھرش وچ جڑیاں ہوئی یا نروحان دی پھر چڑھ دی کلا دی ارداس ہے تو انہوں نے سفلتا دی اسے ارجوئی کر دیاں واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کی فتح